سامین دیکھئے مشاہرے کی ابتدا سے اب تک آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جب مشاہرہ شروع ہوا تو دو ناظرین میرے بائیں بائیں تھے اور وہ چلے گئے ہیں اب سامین میرے نظامت کر رہی ہے دیکھئے گا اگر سارے ہی ڈرائیونگ کرنے لگیں تو گاڑی نہیں چلتی ٹھیک ہے آئندہ مشاہرہ کروائیں مشاہرے میں تشریف لائیں لیکن ناظرین کو نظامت کرنے دیجئے شاعر کو شاعری کرنے دیجئے ٹھیک ہے اب آپ بتائیے کہ میں کس کو پڑھاؤں بس سن رہا ہے مجھے دیکھ بھی رہا ہے بیٹھئے چلیے بہت شکریہ آپ کا لیکن سننا سبتہ جائے نہ پڑے گا ٹھیک ہے میرے نیز کے دو نصروں کے سائل میں اس مطبر نام کو زہم پر سکھن دوں گا کہ جو کسی طارف یا شورت کا محتاج نہیں ہے اگر مہینے کے تیس دن ہیں تو بتیس ان کے پاس مشاہرے ہیں اگر انٹرنیٹ کھولیں تب ان کی آواز و تصویر سامنے آتی ہے اگر ٹیلیوزن کی بات کریں تو ٹیلیوزن کے ان کے کلام کو سننے کی ثابت حاصل کرتے ہیں ہم لوگ میرہ نیز صاحب نے کہا ہے اور مجھے لگنا ہے کہ شاید شبینہ صاحبہ کے لیے ہی کہا ہوگا کہ جو ہونا قابل تسلیم وہ سلام نہیں سنیے گا محترمہ جو ہونا قابل تسلیم وہ سلام نہیں انیز صاحب جو ہونا قابل تسلیم وہ سلام نہیں اگر سخن بلطافت نہیں کلام نہیں آپ کلام بھی سنیے گا سخن کی لطافت بھی سنیے گا جو اگر راگنی میں باندھنے پہ آئے ہیں تو سمیں کے ساتھ الفاظوں کو پرو دیتی ہیں رات میں نے روبرو سننے کی سعادت حاصل کی ایک دو بار آگے بھی مجھے ان کے ساتھ بہنے کا مجھے ان کو سننے کا موقع ملا اور جب مشاعرہ اپنے عروج پہ ہوتا ہے تو سننے والے بیدار ہوتے ہیں اور یہ وقت بھی اچھا سننے کا ہے اور میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں اپنے آپ میں سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں محترمہ شبینہ صاحبہ سے کہ وہ مائک پتشیف لائیں اور آپ لوگ دیکھئے کچھ پکی تعلیوں سے نہیں بنے گی بات اگر کھڑے ہو کے لگانی ہے نا تو سب کھڑے ہو کے لگاؤ تو اب بیٹھ جاؤ شہواز بہت شکریہ سلام بھائی جن کے حکم پر آج پہلی بار یہ مشاعرہ اور پہلی بار میری حاضری جیسا کہ سننے میں آیا کہ یہ مشاعرہ پہلی بار ہو رہا ہے بہت سارے لوگ چلے گئے لیکن سننے والوں کی تعداد اس وقت بھی اتنی ہی دتنی اب ہے کیونکہ جن کو جانا تھا وہ چلے گئے میرے لئے آپ نے حکم دیا میں حاضر ہو گئی عراقین جنہوں نے آج کی اس گنگا جنمی مشاعرے اور کوئی سمیلن کا انقاد کیا شکر گزار ہوں کہ ایک محبتوں کی شمع انہوں نے روشن کی ایک بنیاد ڈالی ایک اچھی سوچ ایک اچھی فکر کے ساتھ آج کی یہ خوبصورت شام آپ کے لئے دیکھئے سب جتنے بھی شورہ ہیں سب مہمان ہیں آپ کے سب آپ کے لئے برابر ہیں بہرحال وقت کم ہے میں چاہتیوں کہ کم وقت میں میں بھی زیادہ سے زیادہ آپ کو کلام سناؤں سب کو آپ کا اعترام کرنا ہے سب کو آپ کا سننا ہے آپ کو سننا ہے آپ کی ذمہ داری بھی ہے بہرحال آپ نے حکم دیا تو بھائی نے مجھے جی جی ارشاہ حکم دیا اور میں حاضر ہو گئی سیدھے سیدھے چار مصرے پڑھتی ہوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کتنی محبتوں سے کتنی دعاوں سے مجھے نوازتے ہیں یہیں سے تھوڑا سا مشاعرے کو مشاعرہ بنانے کی کوشش کیجئے گا ان لوگوں کو یہ لگے ہی نہ کہ پہلی بار یہاں مشاعرہ ہو رہا ہے پیش کرتی ہوں ملاحظہ کیجئے گا دیکھئے گا دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھ کبھی دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھ کبھی میری میری طرح تو مجھے یاد کر کے دیکھ کبھی میری طرح تو مجھے یاد کر کے دیکھ کبھی تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے کسی غریب کی انداب کر کے دیکھ کبھی کسی غریب کی انداب کر کے دیکھ کبھی کسی غریب کی انداب کر کے دیکھ کبھی یقین جانئے بھائی نے بھی اتنی دور سے آئے ہیں پنجاب سے ہمارے بیچ اور بڑی خوبصورت نظامت کی بڑی مہنتیں بھی کی آج کی رات انہوں نے اس پہ بھی آپ کو ان کے لئے بھی تعلیہ بجانی ہوگی ایمانداری سے واقعی انہوں نے مہنت کی پوری کوشش کی کہ ہاں مشاعرہ کسی طرح مشاعرہ بنے کامیاب ہو اور آپ نے بھی پوری کوشش کی اور پڑھتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ کے محبتیں اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جو ہے نصیب میں وہ خم نہیں نکلتا ہے سنیں جو ہے نصیب میں وہ خم نہیں نکلتا ہے جو ہے نصیب میں وہ خم نہیں نکلتا ہے ہمارے دل سے تیرا غم نہیں نکلتا ہے اور جہاں جہاں تک آپ موجود ہیں ایک شیر پڑھنا چاہتی ہوں اور آپ سبھی کی خصوصی توجہ اور دعا چاہتی ہوں سبھی کی پیاس کو عزاز یہ نہیں ملتا سبھی کی پیاس کو عزاز یہ نہیں ملتا سبھی کی ایڑی سے زمزم زندہ بات زندہ بات بہت عالی شیر ہے حاصل مشاعرہ شیر ہے آپ نے اس طرح شیر کو سنا زندہ بات زندہ بات ملجل کے دالیہ نے لائی ہے یہ شیر کے لیے زندہ بات زندہ بات بہت شکریہ کیا کہنے کیا کہنے سننے لگ گیا ہے تو مجھے اچھا لگ رہا ہے پہلے میں سبھی کی پیاس کو عزاز یہ نہیں ملتا سبھی کی ایڑی سے زمزم نہیں ملتا ہے سبھی کی ایڑی سے زمزم نہیں نکلتا ہے یہ شیر بھی ملازہ کریں کہ کہاں کہاں ہے آجاں کہ اب میں سکوں سے مر تو سکوں کہاں ہے آجاں کہ اب میں سکوں سے مر تو سکوں کہاں ہے آجاں کہ اب میں سکوں سے مر تو سکوں تیرے بغیر میرا دم نہیں نکلتا ہے کہاں ہے آجاں کہ اب میں سکوں سے مر تو سکوں تیرے بغیر میرا دم نہیں نکلتا ہے جو ہے نصیب میں وہ خم نہیں نکلتا ہے شکریہ آپ سب کا اور سبھی شورا کا میں پیش کرتی ہوئے غزل جس کے لئے مجھے حکم ہے میں آپ سب سے جاتے چاہتا ہوں جی عطا کریں عطا کریں اس کے بعد اپنی مرضی سے کچھ اور سنیں انشاءاللہ کبھی جو دیتا تھا جان مجھ پر اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں کبھی جو دیتا تھا جان مجھ پر اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں زمانہ بھٹکا ہے تیرگی میں میں روشنی میں کھٹک رہی ہوں کبھی جو دیتا تھا جان مجھ پر اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں زمانہ بھٹکا ہے تیرگی میں میں روشنی میں بھٹک رہی ہوں کبھی جو دیتا تھا جان مجھ پر اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں شیر ملازہ کریں دیکھیں گلاب تجھ میں گلاب تجھ میں کہا وہ خوشبو جو میرے احساس میں بسی ہے گلاب تجھ میں کہا وہ خوشبو جو میرے احساس میں بسی ہے نماز پر پر کے جان نمازوں کی خوشبوں سے مہک رہی ہوں کبھی جو دیتا تھا جان مجھ پر اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں دوپتے کے حوالے سے آپ نے بہت سے شیر سنے ہوں گے ایک شیر میں آپ کو سناتی ہوں اور آپ کی دعا چاہتی ہوں نئی ہواوں نا مشورہ دو نئی ہواوں نا مشورہ دو کس صرف آ چل رہے گلے تک نئی ہواوں نا مشورہ دو کس صرف آ چل رہے گلے تک یہ سر نہیں قوم کی ہے عزت جسے دوپتے سے دھک رہی ہوں کبھی جو جو تاتا جان مجھ پر اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں بہت شکریہ آپ سن رہے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن آپ جب تالیاں بجاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھا سن رہے ہیں تھوڑی سی عادتیں خراب ہو گئی ہیں خاموش ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میں لوری گانے کے لئے کھڑی ہو گئی ہوں اور آپ سو سو سے گئیں تو ایسا محسوس ہو کہ آپ زندہ دل ہو کر میں اپنوں کے بیچ میں ہوں اور اپنوں کی دعاوں کی بودالت یہاں تک پہنچی ہوں آج آپ نے مجھے اس وقت حکم دیا ہے میں حاضر ہوں تو چاہتی کہ اسی طرح سے بھرپور طریقے سے آپ کی توجہ ہو تاکہ مجھے حمت اور حوصلہ ملے میں اسی طرح سے آپ کو شیر سنا سکوں ایک شیر بطور خاص اس محفر میں پیش کرنا چاہتی ہوں آپ سب میرے لئے قابل احترام ہیں میں ایک شیر پیش کرتی ہوں مجھے خود اپنی مجھے خود اپنی خبر نہیں ہے کہاں زمانے کی سمت دیکھوں مجھے خود اپنی خبر نہیں ہے کہاں زمانے کی سمت دیکھوں حرام کے جلبوں میں کھو گئی ہوں غلافِ کعبہ کو تک رہی ہوں ہرام کے جلبوں میں کھو گئی ہوں غلافِ کعبہ کو تک رہی ہوں کبھی جو دیتا تھا جان مجھے پر اسی کے دل میں کھٹک رہی ہوں بہت شکریہ اجازت دے دیجئے تاکہ میں کچھ اور پڑھوں اس کے بعد جلدی سے جی بلکل میں بھی چاہتی ہوں کہ میں وہی پڑھوں جس کے لئے آپ مجھے حکم دیں میں اپنی مرزی سے کچھ نہیں پڑھوں گی کیونکہ پہلی بار یہاں مشاعرہ ہو رہا ہے میں بھی پہلی بار آئی ہوں میں نہیں چاہتی کسی کو مجھ سے کوئی شکایت ہو آپ کا حکم میرے لئے سر آنکھوں پر میں پیش کرتی ہوں دو شیرِ غزل کی اور اس کے بعد ایک یہ غزل کیونکہ یہ حکم ہے تو میں وہی پڑھوں گی انشاءاللہ چار مصرے اور پیش کرتی ہوں اس کے بعد وہ غزل جواب سننا چاہتے ہیں سنیں کہ حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا شریک ہوں حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا بھئی چاہے جلدی سے پلا دیجئے چاہے والے کو کچھ کہے بھی نہیں سکتی کب دوبارہ سے نوٹ بند ہو جائیں کیا پتا تو اس لئے بھئی جلدی سے ایسا تھوڑا سا بڑا پٹا سا لگنے لگتا ہے آپ لوگوں کو چاہے پینا ہے تو پی سکتی ہوں آپ کو پینا ہے آپ پیجئے میں رک جاتی ہوں پڑھئے 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 آپ سب مجھے اجازت دے دیجئے میں تھوڑا سا عجیب سا لگنے لگتا ہے یہ جب اس ٹیچ پر اس طرح سے ایسا لگتا ہے خلفشار سے ہونے لگا بہرحال میں سلام کرتے ہوں کہ آپ مجھے سننے کے لئے اور شاعروں کو سننے کے لئے جوہر صاحب کو عزیز ربانی صاحب سننے کے لئے بیٹھے ہیں میں چاہتے ہوں کہ جتنی دیر مجھے ملی ہے آپ سب کے بیچ میں خدمت کر سکتی ہوں جی جی شاعروں حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا بہت شکریہ ایک مطلع ایک غزل میری پھری دنیا میں بہت وائرل ہوئی آپ نے بہت سنا ہے اس کو انٹرنیٹ پہ اور ٹی وی پر آج مجھے موقع ملا ہے اور حکم بھی ہے تو دو تین شعر اس غزل کے پڑھتی ہوں اس کے بعد بھائی نے ایک غزل کے لئے حکم دیا ہے وہ غزل پڑھتی ہوں سنیں خاموش لب ہیں جو کی ہیں پرکیں دلوں میں علفت نئی نئی ہے کیا بات ہے جاگ جایئے پوری طرح سے تاکہ مجھے حمت مل سکے اس غزل کو پڑھنے کی خاموش لب ہیں جو کی آگئے آپ سلام بھائی سلام علیکم سلام علیکم خاموش لب ہیں جو کی ہیں پرکیں دلوں میں علفت نئی نئی ہے ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے خاموش لب ہیں جو کی ہیں پرکیں دلوں میں علفت نئی نئی ہے سلام بھائی بہت اچھے شاعر ہیں بچپن سے ان کی محبتیں ان کی دعائیں مجھے ملی ہیں ان کی دعاوں کی بدولت آج ہم یہاں تک پہنچیں ہیں آپ سب تک پہنچیں ان کے حکم پر آپ کے بیچ حاضری بھی ہوئی ہے پیش کرتی ہوں شیر ملحظہ کیجئے گا ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکو ملے گا ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکو ملے گا ابھی تو بھرکے گا دل زیادہ ابھی یہ چاہت نہیں نہیں ہے کیا بات ہے واہ 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 زندہ بات زندہ بات واہ 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 دلوں میں الفت نہیں نہیں ہے اور وہ شیر پوری غزل تو نہیں پڑھوں گی لیکن دو شیر اس غزل کے جو پوری دنیا تک پہنچیں آپ کی دعاوں تک پہنچیں آپ کی دعاوں کے ساہرے بڑی دعائیں میں پیش کرتی ہیں جو خاندانی رئیس ہے وہ جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرمہ اپنا جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرمہ اپنا جو خاندانی جو خاندانی جو خاندانی ہجا بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے خموش لب ہیں جکی ہیں پل کے دلوں میں علفت نئی نئی ہے ایک شعر اور سناتی ہوں جنہوں نے مجھے بچپن سے سنا ہے وہ سب جانتے ہوں گے سلام بھائی اور آپ سب ہم نے جب اپنی شاعری کا سفر شروع کیا تو ہماری تہذیبیں ہمارا کلچر یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی بڑا کوئی سینئر ہمارے پاس بیٹھا ہوتا تھا تو ہم جا کر بلکل پیچھے بیٹھتے تھے کیونکہ یہی ہماری تہذیب تھی یہی ہم نے اپنے لوگ بڑوں سے سیکھا بھی تھا اور یہی سکھانے کے ہم کوشش بھی کرتے تھے یقین جانے آج کے مشاعریں بڑے عجیب و غریب ہو گئے کہیں کہیں تو بڑے مایوسی ہوتی ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ابھی جن کو جمع جمع صرف آٹھ دن مشاعروں میں آئے ہو گئے ہیں سینئر کے آگے بیٹھتے تو ہمیں آج بھی ہمیں بہت کچھ جھیلنا پڑا ان کے کلام میں ان کے سامنے پڑھ دیے جاتے ہیں اور یہ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے اور آپ پر بہا ہوا کر کے چلے جاتے ہیں تو میں نے ایسے کچھ شاعروں کو اپنے شعر میں شریک کیا ہے سچ کی تائید میں ایمانداری سے آپ سے چاہتی ہوں تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور مجھے لگے کہ میں نے جو کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آنکھ بیٹھے ہو پہلی صف میں ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آنکھ بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی سے اُرنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نہیں نہیں ہے شکریہ جو کی ہیں پر کے دلوں میں الفت نہیں نہیں ہے اب آپ بھائی نے ایک غزل کیلئے اور مجھے حکم دیا تھا دو تین شعر اس غزل کے سناتی ہوں اور آپ کی توجہ چاہتی ہوں سنیں میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دے دوا سے پہلے دعائیں دے دوا سے پہلے حیات میں نوری بن کے آ جا غموں کی کالی گھتا کیا کہنے کیا کہنے دے دے دوا سے پہلے وہ بے وفا ہو گیا ہے پھر بھی اسی کی یادوں میں گم رہوں گی وہ بے وفا ہو گیا ہے پھر بھی اسی کی یادوں میں گم رہوں گی یہ کیسے بھولو کہ اس نے مجھ سے وفا بھی کی ہے جفا سے پہلے میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دے دوا سے پہلے بہت شکریہ ایک شیر میں پڑھنا چاہتی ہوں آج کے حالات اور ایک شاعرہ کا یہ شیر دیکھی وہ کیا محسوس کرتی ہے اس حالات میں بہت شکریہ بھائی نوازش چونکہ آپ نے مجھے کارڈ دیا تو یاد آیا باقی ساؤن بہت اچھا ہے لیکن تھوڑا سا گلہ پکڑ متاثر ہو رہا ہے اس سے پیش کرتی ہوں ملائزہ کیجئے گا بطور خاص کہ وطن بچانے کا وقت ہے یہ میرے بھی ہاتھوں میں دے دو پرچم میرے بزرگوں ہینا سے پہلے میرے بزرگوں ہینا سے پہلے دعائیں دے دی دوا سے پہلے شیر پیش کرتی ہے ایک شیر بھول گئی تھی جو چاہتے ہیں مدد سبی سے جو چاہتے ہیں مدد سبی سے زلیل ہوتے ہیں وہ جہاں میں جو چاہتے ہیں مدد سبی سے زلیل ہوتے ہیں وہ جہاں میں نوازتی ہے انہیں کو دنیا جو مانگتے ہیں خدا سے میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دی دوا سے پہلے شیر پیش کرتی ہوں خطائے مجھ سے ہوئی ہے لیکن مجھے یقین ہے تو بخش دے گا میں ہشر کے دن پکار لوں گی تیرے کرم کو سزا سے پہلے میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گی دوائیں دے دے دوا اب آئیے ایک چھوٹا سا گیت پڑھ کر اپنے جگہ لیتی ہوں ملعظہ کیجئے گا دیکھے گا ایک گیت میں پڑھنا چاہتی ہوں آپ کی توجہ چاہتی ہوں اس کے لیے بھی مجھے حکم ہے یہ بھی گیت میرا اس وقت اس لیے تازہ ہو گیا کہ آج کل بہت وائرل ہو رہا گیت تو میرا بہت پرانا ہے لیکن آج کے حالات پر ہے آج پورے ہندوستان کے جو حالات ہیں اس کو محسوس کیجئے اور مجھے حمت اور دعا دیجئے تاکہ میں آپ کی بات اسی طرح سے کر سکوں اسی حمت اور حوصلے کے ساتھ آپ کے خدمت میں یہ گیت پیش کر سکوں لہو روتا ہے ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان گاندھی کے سنگھا سن پر ہے ناتھو کی سنتان تالی کمزور کریں گے تو حاصلہ ٹوٹنے لگے گا حمت دیجئے مجھے لہو روتا ہے ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان کہ آزادی سے گھوم رہے ہیں آزادی سے گھوم رہے ہیں خون بہانے والے آزادی سے گھوم رہے ہیں خون بہانے والے کتنے خوش ہیں لاشوں کے امبار لگانے والے ستہ کی کرسی پر ہیں سب آگ لگانے والے ستہ کی کرسی پر ہیں سب آگ لگانے والے او جنے کپڑوں میں لپٹے ہیں سب کا نی شیطان لہو روتا ہے ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان گر مندر مسجد کا جھگڑا ہر روز ہمیں مندر اور مسجد کے نام پر کیسا کیسا بے وقوب بنایا جاتا ہے اور ہم بن جاتے ہیں کہ گر مندر مسجد کا جھگڑا روز اٹھے گا یوں ہی گلیوں میں اور چوراں پر خون بہے گا یوں ہی گر مندر مسجد کا جھگڑا روز اٹھے گا یوں ہی گلیوں میں اور چوراہوں پر خون بہے گا یوں ہی انسانوں کے ہاتھوں گر انسان مرے گا یوں ہی پورا ہندوستان بنے گا ایک دن قبرستان لہو روتا ہے ہندوستان اور کل تک یہ قانون بھی اپنے کل تک یہ قانون بھی اپنے ملک میں بن جائے گا کل تک یہ قانون بھی اپنے ملک میں بن جائے گا جس کے گھر میں چوری ہوگی چور وہ کہلائے گا کل تک یہ قانون بھی اپنے ملک میں بن جائے گا جس کے گھر میں چوری ہوگی چور وہ کہلائے گا بربادی سے دیش کو اب کوئی نہ بچا پائے گا بربادی سے دیش کو اب کوئی نہ بچا پائے گا دلالوں کے قبضے میں ہے پورا ہندوستان لہو روتا ہے ہندوستان آخری بند پڑھ کر آپ کی توجہ چاہتی ہوں اور آپ سے اجازت بھی چاہتی ہوں سنیں کہ دیش میں اب تک سلگ رہی ہے نفرت کی چنگاری دیش میں اب تک سلگ رہی ہے نفرت کی چنگاری قصبوں قصبوں شہروں شہروں پھیلی ہے بیکاری پیٹ کے خاتر بیچ رہی ہے تن بھارت کی ناری پیٹ کی خاطر بیج رہی ہے تن بھالت کی ناری دیش کا رہبر گھوم رہا ہے دیش کا رہبر گھوم رہا ہے امریکہ جاپا